اسلام علیکم میں ہوں فاطم منصور ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی سکل کوئی ہنر لازمی ہوتا ہے اور آج میں آپ لوگوں کو ایسے ہی کچھ لوگوں کے پر میں بتانے والی ہوں جنہوں نے اپنے شوق کو اپنا پیشہ بنایا اور اس کے ذریعے انہوں نے ارننگ کا راسہ نکالا میرے اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہر شخص میں کوئی ایک چیز کوئی ایک بات ایسی ہوتی ہے جو صرف اس میں ہوتی ہے دوسروں میں نہیں ہوتی دیر صرف اپنے اندر موجود اس انہر کو پہچاننے کی ہے جس دن آپ نے اپنے اندر موجود اس انہر کو تلاش کر لیا اسی دن آپ کی ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا ہو سکتا ہے آپ کھانا بہت اچھا پکاتی ہوں یا ہو سکتا ہے آپ کھانا کھانے کے شوقین ہوں آپ کی میس بہت اچھی ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے آپ انگلیش اچھی بولتے ہوں یا آپ کو پینٹنگ کرنی آتی ہو یا آپ سویمنگ اچھی کرتے ہوں یا آپ کو جانوروں اور پرندوں کے بارے میں بہت معلومات ہو آپ کو ٹریبلنگ کا شوق ہو آپ کا ہنر یا آپ کا شوق کچھ بھی ہو سکتا ہے بس کمال یہ ہے کہ اس شوق کو آپ کس طرح پیسے کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کو کس طرح پالش کرتے ہیں اور کتنا سمارٹلی اس کو یوز کرتے ہیں دیر صرف آپ کے سٹارٹ لینے کی ہے آپ اپنے اندر جھاکیے اور جانئے کہ آپ کا شوق کیا ہے اور پھر اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس پر ریسرچ کریں اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں اگر آپ کو کھانا بنانا پسند ہے تو آپ شیف بن سکتے ہیں پاکستان سے تعلق اکنے والی زبیدہ آپ کو کون نہیں جانتا ان کے پاس کوکنگ کی ڈگری نہیں تھی مگر انہوں نے اس وقت اپنے اندر کو اپنا کریئر بنایا جب ٹی وی پر اتنے ڈھیر چینلز بھی نہیں آتے تھے برینڈن سیٹن کا نام آپ نے یقینا سنا ہوگا اگر آپ فیس بک یوز کرتے ہیں برینڈن کا شوق تھا کہ وہ نائنے لوگوں سے ملے وہ جانے کے جو روٹ کے اس پر آدمی بیٹھا ہے اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے عجیب شوق تھا مگر بس تھا تو اس نے اپنا ایک بلوگ بنایا ہیومنس آف نیو یورک کے نام سے اور ایسے ہی رینڈم آپ کے میری جیسے آہم لوگوں کی کہانیاں اس پر ڈالی اور آج اس کے ایٹین ملین سے زیادہ فالورز ہیں اور اب تک انہوں نے رینڈم لوگوں کے انٹریویوز پر مبنی دو بگز بھی پبلش کی ہیں جو دنیا بھر میں بڑی تعداد میں سیل ہوئی ہیں پروز میٹھا ورل کی ویڈیوز بھی آپ نے یقیناً دیکھی ہی ہوں گی ان کو بس کھانا کھانا پسند ہے جو کہ ہم میں سے 99% لوگوں کو پسندی ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنا فوڈی بلوگ بنایا ہے یہ لوگ ڈفرنٹ جگہوں پر جاتے ہیں وہاں کھانا کھاتے ہیں اور اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں اپنے بلوگ پر ان کے لاکھوں فولورز بن چکے ہیں اور اب حالت یہ ہے کہ ہارڈیز اور اس کے جیسے بڑے بڑے ریسٹورنٹس ان کو بلاتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے کھانے کے بارے میں ریویوز اپنے بلوگ کے اوپر ڈالیں اور اس طریقے سے یہ لوگ ارنگ کر رہے ہیں دی وائل لائف ایکسپیرین سینٹر اس کے اونر آتف امتیاز صاحب کو جانوروں سے بہت لگا ہوئے تو انہوں نے اپنے شوق کو بڑھاتے بڑھاتے ایک منی زو کی شکل دیتی ہے ان سب باتوں کو مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنے اندر کے شوق کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنائیں اور بڑے لیول پر سوچیں یہ نہیں کہ آپ کو چوزے پسند ہیں تو گھر میں ایک پنجھلہ رکھ کے دو چوزے پال لیے اور بس شوق پورا ہو گیا نہیں بلکہ آپ کا گول ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا پولٹری فارم بنانا ہے کھانا کھانا پسند ہے تو دوستوں کے ساتھ جا کر اپنے فیس بک پہ کھانے کی پکچرز اپلوڈ کرنے کے بجائے اپنا بلوگ بنائیں اور اس پہ وہی پکچرز دالیں تاکہ آپ کچھ کما بھی سکیں آپ لوگ مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے اور کیا کوئی ایسا بھی ہے جو واقعی میرے ویورز میں سے اپنے شوق کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے اور اس کے ذریعے وہ ارننگ کر رہا ہے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور پتائیں اور چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اگلی ویڈیو تک فاطم منصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ